بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو مائی چینل مائنڈ سیٹ اور زفر ندیم آپ سے مقاتب ہیں ویورس آج میں نے بات کرنی ہے ملیشیا کے بارے میں اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ ملیشیا کا ویزا پاکستانیوں کے لیے بہت اہم ہے کیوں اہم ہے اور کونگورنسی ٹائپس آف ویزا ملیشیا آفر کرتا ہے پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے اور کیا ڈاکومنٹس رکوائیڈ ہیں پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے تاکہ وہ ٹورس ویزا حاصل کر سکے ملیشیا ایک خوبصورت کنٹری ہے اور اس کے بارڈرز کے ساتھ امپورٹنٹ کنٹریز لگتی ہیں اس میں تھائی لینڈ ہے سنگاپور ہے ویٹنام ہے انڈونیشیا ہے اور فلیپین ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ فلیپین ایک آئلینڈ کنٹری ہے اور سنگاپور بھی تو سنگاپور اور فلیپین کے ساتھ میری ٹائم بورڈرز اٹیش ہوتا ہے یعنی سمندر کے ساتھ ساؤ چائنہ سی کا سمندہ رہی اور ان دونوں کنٹریز کے ساتھ ملیشیا کے بورڈر اٹائیج ہوتا ہے اس کے بعد جو تین کنٹریز میں نے آپ کو بتائی ہیں تھائی لینڈ ویٹنام اور انڈونیشیا یہ تینوں کنٹریز جو ہیں ان کا لینڈ کے ساتھ بھی بورڈر ہے اور میری ٹائم کے ساتھ بھی ہے ساؤتھ اسٹریشیا کنٹری ہے اور خوبصورت جگہ ہے تقیب ان ساڑھے تین کروڑ کی عبادی ہے اور پاکستانیز کو ویزا بڑی آسانی سے مل جاتا ہے آئیے بات کرتے ہیں کہ کون کون سے ویزا ڈیٹیلز ہیں کون سے ٹائپس ہیں ویزا کی جو ملیشیا پاکستانیز کو آفر کرتا ہے ٹورس ویزا ہے ایم ایم ٹو ایچ اسٹوڈنٹ ویزا ہے اور ایمپلائمنٹ ویزا ہے آپ کو ٹورس ویزے کی ضرورت ہے تو اور میں جو ویڈیوز کرتا ہوں آپ کو پتا ہے ٹریبلنگ سے مطالق میری ویڈیوز ہیں اور میں جو ویزا ڈیٹیلز کی بات کرتا ہوں تو ٹورزم یا ٹورس ویزے کی بات کرتا ہوں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ڈاکومنٹ ہیں ڈاکومنٹ میں اپلیکیشن فارم آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا ان کی ویب سائٹ سے اور ویڈیو کی جو ڈسکرپشن ہے اس کے لنک میں نے پروائیڈ کر دی ہیں آپ وہاں سے فارم جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کراچی کانسلیٹ موجود ہے خیوانی شمشیر میں اس کا ایڈریس ویب سائٹ موجود ہے آپ وہاں جا کر بھی ان سے حاصل کر سکتے ہیں فارم دونوں طریقے ہیں نائی سی کوپی اے فور سائز پاسپورٹ والیڈیٹی تو ابن سکس منس کی ہو اور اس کے جو کوپیز ہوں گی فرنڈ کے پیجز کی وہ بھی اے فور سائز ہونا چاہیے بینک سریٹمنٹ لاست سکس منس اور اٹلیس ون ہنڈڈ تھاؤزن یعنی کہ ایک لاکھ روپے آپ کو شو کرنا ہے ایکسپینسز بظاہر یہ ایک لاکھ روپے بہت کم ہے لیکن آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ زیادہ شو کریں ہوتل بکنگ کرنی ہے آپ نے ائر ٹکٹ وارس کی کوپی لگانی ہے ایک کورنگ لیٹر آپ نے لکھنا ہے جس میں آپ نے ڈسکس کرنا ہے کیا آپ ملیشہ کیوں جانا چاہتے ہیں کون سا ویزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کسی ارگنائزیشن میں امپلائی ہیں تو وہاں کا اینو سی لیٹر جو سمیشن ہے آپ کی ڈاکومنٹس کی اس میں جو سب سے امپورٹن بات ہے ملیشہ کی ویزہ کیلئے وہ یہ ہے کہ ملیشہ نے کچھ اپنے ایجنٹس بتائے ہیں ویب سائٹ کے اوپر تقیباً پندرے قریب ایجنٹس کمپنیز ہیں ٹریول ایجنسیز ہیں کچھ لوجسٹک کمپنیز ہیں جن میں ایک ٹی سی ایس ہے امریکن ایکسپریس ہے پولانی والے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں تو آپ نے اگر ٹی سی ایس کے طروعہ بھیجیں گے تو ان کے ڈراب باکس میں آپ کی اپلیکیشن پہنچ جائے گی اور وہ ساتھ سے دس ورکنگ ڈیس کے اندر یا تو آپ کو ای میل کریں گے بتائیں گے آپ کے ویزے کے بارے میں یا آپ کو دس دن کے بعد جا کر خود بات کرنا پڑی گی ویب سائٹ پر کراسیگ آف سیٹ کا ای میل فون نمبر ایڈرس اور ویزٹنگ آورز تمام موجود ہیں آپ ویب سائٹ کو اچھے دریقے سے ریٹ کریں اور جو میری ویڈیو ہے اس کو بھی کمپلیٹ سنیں اور اس کے جو اتنی پوائنٹس ہیں اس کو نوٹ کریں اس کو تھوڑا سمپ کر لیتے ہیں کہ آپ کو اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ویب سائٹ سے تو آپ ڈاکومنٹ کو سبمٹ کرنا ہے اور اس جو سبمٹ کریں گے آپ وہ مختلف ایجنٹس ہیں جو کہ ان کی ویب سائٹ پر موجود ہیں جن میں سے ایک ٹی سی ایس ہے نوجسٹک کمپنی ایمریکن ایکسپریس ہیں اور ایک پلانی والے ہیں اور بھی بہت سارے ایجنٹس ہیں آپ ان کے ذریعے بھیجیں گے تو یقین انہیں وہ اپنی سروس چارجز آپ سے چارج کریں گے رہ گئی بات ویزا فی کی تو ویزا فی کے بارے میں ویب سائٹ کے اوپر کوئی جیٹیل نہیں ہے یہ آپ جو ہے جب ایجنٹس کے پاس جائیں گے تو یا تو وہ آپ کو بتا دیں گے یہ آپ کو کانسلیٹ یا ایم بیسی کو فون کرنا پڑے گا اور وہ آپ کے اس کے بارے میں جیٹیل بتا سکتے ہیں تو آج کے لیے میں نے آپ کے لیے ملیشیا کے ویزا رکھا تھا امید ہے کہ آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن اس ویڈیو سے حاصل کریں گے اور کوشش کریں گے ملیشیا آپ جائیں ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی نئی جگہ کے بارے میں کسی نئی کنٹری کے بارے بات کروں گا آپ کومنٹس کرنا مد بولیے گا جو بھی کومنٹس ہیں وہ آپ کیجئے وہ کو انشاءاللہ میں ریپلائے کروں گا تو جب تک کیلئے take care and اللہ حافظ